مجموعی طور پر گلگت بلتستان میں اگر ہم صحت کی سہولیات کی بات کریں تو صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں اور خاص طور پر اگر ہم پلاسٹک سرجری کے بات کریں تو پلاسٹک سرجری کا کوئی محکمہ گلگت بلتستان کے کسی بھی ہسپتال میں موجود نہیں ہے جس کے باعث یہاں کے لوگوں کو یقیناً علاج مولوجی کے سلسلے میں دیگر شہروں کا عبور کرنا پڑتا ہے مارکی فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے بلتستان میں لوگوں کو صحت کی سہولیات پرہم کرنے کے لئے پر عظم ہے اور وقتاً فوقتاً یہاں پر میڈیکل کیمز کا انقاط ہوتا رہتا ہے اگر ہم سال روان بات کریں تو میڈیکل کیمز کی ایک بڑی تضارت یہاں پر ہوئی جس میں مختلف امراض کی نہ صرف تشکیش بلکہ یہاں پر متعدد مریضوں کا آپریشن بھی کروایا گیا آج ہم بات کریں گے پلاسٹک سرجری کے حوالے سے اور اس وقت عبداللہ حسکتال سکردو میں پلاسٹک سرجری کیمپ جاری ہے اور ہماری خوشبختی ہے پہلے بھی میں سکردو ٹی وی کے لئے انکہ انٹریو کر چکا ہوں جناب پروفیسر معظم نظیر تاریٹ صاحب آپ پھر آپ ڈپارمنٹ رہے ہیں جناب پرانس ہنٹر لاہور کے اور دو ہزار نو سے آپ متواتر سکردو آ رہے ہیں اور سکردو کے مریضوں کی آپ ختمت کر رہے ہیں اور یہ کیمپ عبدالفتہ مارکی صاحب کے تعاون سے اس وقت عبداللہ حسکتال میں جاری ہے اور اٹھارہ تاریخ تک آپ اس کیمپ سے مستحفیت ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پرے تو بہت شکریہ آپ کا بلتستان کے ساتھ رشتہ بہت پرانا ہے دو ہزار نو سے آپ یہاں پر کنٹینیوس لی آ رہے ہیں جلد کے امراض سے بلتستان میں کون سی بیماریاں کومن ہیں بہت بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اسے اپنی خوش قسمت ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ موقع ملتا ہے ہر سال اس خوبصورت خطے میں آ کے یہاں کے انتہائی خلیق اور ملنسار لوگوں کی خدمت کرنے کا تو میں اس سلسلے میں میں تو اللہ تعالی کا بھی شکریہ اس میں ادا کرتا ہوں اور سپیشلی مارفی فاؤنڈیشن اور اب ریسنٹلی عبدالفتہ مارفی صاحب کا کہ جن کی وجہ سے ہم یہ کیمپ جو ہے ہر سال یہاں پہ کرتے ہیں اور سینکڑوں مریض جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں یہاں پہ پلاسٹک سرجری نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ایک بہت بڑا خلا ہے اور باقی اب سب مریضوں کے لیے لاہور یا اسلام آباد جا کر پلاسٹک سرجری روایتی طور پہ بہت مہنگا علاج ہے اور چے جائے کہ یہاں سے سفر کر کے جائے اور پھر یہاں کے جو معاشی حالات ہیں اس کے پیش نظر اتنی مہنگی سرجری وہاں پہ جو ہے اس کو فوڈ کرنا بہت مشکل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سروس ہے جو مارفی فاؤنڈیشن کر رہی ہے اور ہم اس میں ایک ذریعہ بنے ہوئے ہیں اس دفعہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ برطانیہ سے سرجن تشریف لائے ہیں وہ بھی میری طرح رضاکارانہ طور پر یہاں پہ خدمات دے رہے ہیں جو موجودہ ہیڈ ہیں جناب ورن اینڈی کنسٹرکٹیو سرجری کے پروفیسر کامران خالد اور ان کے ساتھ ان کے دو سسٹن پروفیسر صاحبان سارے بڑے ایکسپیرینس پلاسٹک سرجن اور بڑے ایکسپیرینس بہوشی کے ڈاکٹر جو کہ اس قسم کے نازک آپریشنوں میں لمبی بہوشی دینے والے تجربہ کے حامل لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ آئے ہوئے تو ابھی آج بھی ہم نے بڑے پیچیدہ آپریشن کیے ہیں بہت چھوٹی عمر کے بچوں کے جن کے پیدائشی طور پر تالو اور ہونٹ کٹے ہوئے تھے سوراکتے ان کو جب تک بند نہ کیا جائے تو بچے کی بول چال بچے کا کھانا پینا وہ جو ہے وہ مناسب نہیں رہتا نارمل نہیں رہتا تو باقی وہ بچہ ظاہر ہے کہ سوسائیٹی کا سامنا نہیں کرتا کیونکہ سارا ہونٹ کھلا ہوا ہے تالو کھلا ہوا تو یہ سب سے بڑا کام تو یہ ہے دوسرا جو بڑی خدمت ہم سر انجام دے رہے ہیں یہاں پہ وہ ہے جو جلنے کے بعد ہاتھ اور پاؤں اور باقی چیرے کے جو حصے ہیں وہ مسخ ہو جاتے ہیں جڑ جاتے ہیں ان کو کھول کے ان کو دوبارہ استعمال کے قابل کرنا ابھی آج ایک بچے کا کیا جس کی ساری گردن جلی ہوئی تھی اور یہ جگہ ہے اس کی تھوڑی وہ یہاں پہ جڑی ہوئی تھی تو اس کو کھول کے تو پلاسٹک سرجری سے گردن کی ساری سکن جو ہے وہ بنائی گئی تو جو ہمارے ساتھ ریلیٹڈ آپ کے سوال کے جواب میں یہاں پہ کلفٹ لپ پیلٹ کا بہت کامن ہے اور دوسری جو چیز یہاں پہ ہے وہ جلے ہوئے مریضوں کے بہت زیادہ جن کے اس پلاسٹک سرجری کی ضرورت ہے اس کے علاوہ یہاں پہ پیدائشی نقائص ہاتھوں کے اور پاؤں کے بھی بہت زیادہ ہیں چیرے کے علاوہ تو وہ بھی ہم کافی سارے پیشنٹس دیکھتے ہیں ان میں سے جو کچھ کم پیچیدہ ہوتے ہیں ہم یہاں پہ ان کا علاج کرتے ہیں جو زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں ہم پھر مارفی فاؤنڈیشن کی وساطت سے ان کی امداد سے انہیں لاہور جناب ان سینٹر لے جاتے ہیں جہاں پہ ہم کبھی خود بھی کبھی ہمارے جو غیر ملکی دوست آتے ہیں وہ پیچیدہ آپریشنز میں ہماری ہیلپ کر کے تو اس طریقے سے ہم اس علاقے کے عوام کی خدمت کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے سر جس طرح آپ نے بھی امداز کے بعد بھی کچھ پیدائشی امداز بھی ہوتے ہیں جس میں تعلق کا کٹنا اور مختلف آزار کا جڑنا اس میں ماری کی بنیت اور وجوہت کیا ہیں دیکھیں جو پیدائشی طور پہ یہ چیز ہونا ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو خاندانی طور پہ جنیٹکس جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ نسلوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے دوسری جو ہے وہ حمل کے دوران ماں کی خوراک اور ماں کی مختلف وائرس کی بیماریاں جو ہیں وہ بھی اس چیز میں رول پلے کرتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ضرورت ہے اس کی پریونشن کے لیے ہمیں کیمپین چلانے کی کہ جو دیورنگ پریگننسی جو ماں کی خوراک ہے اس کو بہتر بنایا جائے اس کی صحت کے بارے میں انہیں آگاہی دی جائے کہ وائرل انفیکشن سے وہ بچیں اور اس طریقے سے یہ جو پیدائشی نقائص والا کام ہے اس کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے جو برن والا کام ہے اس میں بھی پریونشن کی ضرورت ہے آپ کو پتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں یہاں کی جس طرح کے معاشی حالات ہیں ایک ہی کمرے میں پورا خاندان ہے چھوٹے بچے جو ہیں وہ فیسینیٹ ہوتے ہیں جب آگ کو دیکھتے ہیں تو وہ جا کے پکڑ دیں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچے ان کے ہاتھ جلے ہوئے کیونکہ انہوں نے آگ کو یا انگیتھی کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس سلسلے میں ہم آگاہی کی کیمپین چلا سکتے ہیں کہ بچوں کو نظر میں رکھا جائے آگ والے کمرے میں ان کو اکیلا نہ چھوڑا جائے تو یہ چیزیں کرنے سے اس قسم کی جو پرابلمز لوگوں کو آ رہے ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے سر آپ دو آزار نو سے آ رہے ہیں اور مریضوں کی ایک بڑی تعداد آپ سے مستقریت ہوئی ہے آپ کی کیم کے ساتھ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ہم کے شکر بزار بھی ہیں اگر کوئی بندہ پرائیوٹ لی یہ علاج کرنا چاہے تو یہ علاج کتنا مہنگا ہوتا ہے دیکھیں جی جس طرح بھی آج یہ گردن والا ہم نے کام کیا اس پر تقریباً چار گھنٹے کی سرجری ہوئی ہے اور اگر کسی بھی پرائیوٹ اسپتال میں یہ کی جائے تو تقریباً پانچ سے چھ لاکھ کی اخراجات اس کے آ جائیں گے تو یہ جس ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں تو مارفی فانڈیشن نے اس سلسلے میں آڈٹ کیا ہے اور شیر علی صاحب ہمیں بتا سکیں گے کہ میرے خیال میں جو ہر ایک ہمارا کیمپ ہے اس میں تقریباً جو ہم نے اس کا اندازہ لگایا تھا کہ ستر سے اسی لاکھ کی مالیت کے آپریشن فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے ایک کیم میں سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کا وقت بہت ادا کیمیتی ہے اور اس وقت بھی آپ کسی آپریشن میں مصروف سے ہماری خصوصی کو درش پہ آپ ہمارے ساتھ آج میں ہوئے گفتگو ہوئے یقین انمارفی فانڈیشن اور ابدالفتہ مارفی صاحب کے ہم شکر گزار ہیں بطور اہلیان بلتستان کی اس نویت کے کیمپس یہاں پر وقت انفور کر مراقب کرتے رہتے ہیں اور ساتھ اپ رکومت کو بھی چاہیے کہ جو سرکاری ہسپتال ہیں وہاں پر برن سینٹر لازمیت کو برائیں کیونکہ گلگت بلتستان میں کسی بھی ہسپتال میں برن سینٹر موجود نہیں اپنے نظمان محمد علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ نہ سکتے نو بلوغ بچوں کو دس سے انیس سال کی عمر کے درمیان منفرد جسمانی ذہنی اور جذباتی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے معلومات کا فوقتان بلوغت میں لڑکیوں اور لڑکوں میں خوف اور پریشانیوں کو جنم دے سکتا ہے اسی لیے ان کو والدین کی طرف سے مناسب توجہ اور دیکھ بھال کی مسلسل ضرورت ہوتی ہے اس عمر میں اچھی نیند غزائیت سے بھرپور خوراک اور متحرک رہنا نہائیت ضروری ہے نو بلوغ بچوں کی حوصلہ افضائی کریں کہ وہ اپنی صحت اور تندرستی کو یقینی بنائیں نو بلوغ بچوں کی صحت میں سرمایہ کاری کر کے ہم ایک روشن اور صحت مند مستقبل کو یقینی بنا سکتے ہیں صحت مند نوجوان مضبوط مستقبل یہ پیغام یو این ایف پی ایک کی مالی مدد سے آغا خان رورل سپورٹ پرگیم کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے بچوں کی تعداد وقفہ اور وقف کا فیصلہ کرنے کا حق ایک عورت کی زندگی اور صحت پر گہرہ اثر ڈالتا ہے اس کے باوجود بدقسمتی سے پاکستان میں ہر پانچ میں سے ایک شادی شدہ عورت کو خاندانی منصوبہ سازی کے موثر طریقوں تک رسائی حاصل نہیں ہے جب والدین خاندانی منصوبہ سازی کرتے ہیں تو وہ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ماں اور بچے دونوں کو حمل کے دوران اور اس کے بعد مناسب دیکھ بھال اور غزائیت مل سکیں خاندانی منصوبہ سازی کر کے آپ اپنے وسائل کا بھی بہتر انتظام کر سکتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہر بچے کو بہترین تعلیم اور مواقع میں اثر آئیں خاندانی منصوبہ سازی بہتر مستقبل یہ پیغام یو این ایف پی اے کی مالی مدد سے آغا خان رورل سپورٹ پرگرام کے جانب سے پیش کیا جاتا ہے